جب کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو انسان اس کی طرف رقبت کرتا ہے ضرورت کا پیش آ جانا مثال کے طور پر اصول فقہ کی ضرورت تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس کو حاصل بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث سے انشاءاللہ سب و جل کے اصول فقہ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور اصول فقہ کتنا اہم ہے اور اصول فقہ کی ضرورت کو پورا کس طرح سے کیا گیا پچھلی کلاس میں آپ نے اصول فقہ کی تعریف سمجھ لیتی فقہ کی تعریف سمجھی اصول فقہ کی تعریف سمجھی اور آپ نے اس کا مقصد جانا کہ دراصل اس کی غرض و غائط کیا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ ہے دراصل مقصد اصول فقہ اور وہ جو دلائل ہیں دراصل وہ آج آپ سیکھیں گے کہ وہ چار ہیں چار چار قسم کے دلائل ہوتے ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس ان کو یوں بھی کہا جاتا ہے جیسے اسکرین پر لکھا ہوئے کہ اصول فقہ چار ہیں ٹھیک ہے اور انہی سے ہی احکام شریعہ ثابت کیا جاتے ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس اور انہی کو عدیلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے اربعہ مانے چار سب سے پہلے جیسے قرآن تو آج کا جو سبق ہے دراصل اس کے اندر قرآن کا اسلوب آپ کو بتایا جائے گا کہ دراصل قرآن جو ہے وہ اس کا شروع سے لے کر آخر تک اس کا پیٹرن کیا ہے اس کے قرآنی احکامات اس کے بنیادی اصول اور ان کی ترتیب ان کی سیکونس یہ دراصل آپ نے سمجھ لیے تو سب سے پہلے کہ ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھا میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دراصل قرآن کہتے کسے ہیں قرآن کی ڈیفینیشن ایک جامع اور معنی ایک ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کو آپ سن لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے وہی کی صورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جو مساحب میں لکھا ہوا ہے اور جو ہم تک بغیر کسی شک و شبے کے تواتر کے ساتھ نقل در نقل ہو کر پہنچا ہے یہ قرآن کی تعریف ہے تو اب اس تعریف سے دیگر جو آسمانی کتب ہیں توریت اور انجیل وہ خارج ہو گئیں کیونکہ یہاں پر اس تعریف میں یہ بتایا گیا کہ فرشتے کے ذریعے وہی کی صورت میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تعریف کے اندر اور بھی اس کے کوئیود و فوائد ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایکسپلین کریں گے سمجھیں پہلے آپ اس بات کو دراصل کہ جو قرآن ہے وہ ایسی حکمتوں اور مسلحتوں پر مبنی ہیں یعنی قرآن کے جو احکام ہیں وہ ایسی حکمتوں اور مسلحتوں پر مبنی ہیں جو انسانی فطرت کے این مطابق ہیں اصول فقہ کی ضرورت پر بیان چل رہی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس میں سب سے پہلی چیز ہم لے کر آئیں وہ ہے قرآن اور قرآن میں چار چیزوں کو بطور خاص بیان کیا گیا چار چیزوں کو مولود خاطر رکھا گیا وہ چار چیزیں آج ہمارا ٹاپک قرآن قرآن میں اجمال ہے اختصار ہے اجمال و اختصار ابھی بتاتے ہیں قرآن کی آیت دکھا کر بتاتے ہیں قرآن میں تدریج ہے قرآن میں فیسیلیٹیشن ہے یعنی سہولت ہے آسانی ہے اور قرآن میں ریموونگ دی ڈیفکلٹیز ہے یعنی آدمِ حرج کہتے ہیں حرج کو دور کرنا اس کو یوں سمجھیں اگر میں آپ کو اجمال اور اختصار بتاؤں تو قرآن مجید کے جتنے بھی حکامات ہیں ان میں سے اکثر حکام وہ بڑے مجمل اور بڑے مختصر سے ہیں عام طور پر حکامات کو سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے اگرچہ کہ بعض احکام قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں جیسے وراست کے احکام بیان کی ہیں بڑی تفصیل سے تاں بیشتر عمر ایسے ہیں جن کی وضاحت اور تشریح ہمیں قرآن میں نہیں ملتی پھر وہ ہمیں کہاں ملتی ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 دکھاتا ہوں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ سارک کہتے ہیں چور کو اور سارکا کہتے ہیں چورنی کو تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اور چور مرد ہو یا چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یعنی چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہی ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اب دیکھئے اس آیت کو دیکھ کر اور پڑھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک حکم نازل ہوا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو ٹھیک ہے اس آیت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے عقام شریعت کی بات ہو رہی تھی اس میں سے ایک حکم کو میں نے مثال کے طور پر یہاں پہ لیا ہے لیکن آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کئی باتوں کی وضاحت یہاں نہیں ہے آپ کو ملے گی مثلا چوری کسے کہتے ہیں چوری کی تعریف کیا ہے چور کسے کہتے ہیں کتنے مال کی چوری وہ چوری ہے جس پر ہاتھ کاٹا جائے گا یا یہ کہ کس قسم کے مال کی چوری قانونی طور پر اسلامی قانونی طور پر چوری کہلائے گی یہ اس کی تفصیل ہے کن حالات میں چوری کی حد نافذ ہوگی یہ جو حد ہے ہاتھ کاٹنے کی اور کن حالات میں نافذ نہیں ہوگی چوری کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوگی یعنی پھر گواہوں کا میار کیا ہوگا چور کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا ان دونوں کے ہاتھ کٹ دو کہاں سے کٹا جائے گا کونی سے یا کلائی سے یا کندے سے یہ سب باتیں قرآن مجید میں واضح نہیں ہیں اور جب تک یہ باتیں واضح نہیں ہوں عملی طور پر چوری کی حد نافذ نہیں کی جا سکتی یعنی شریعت کے ایک حکم پر عمل نہیں کیا جا پا رہا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے دلیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اب یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس آیت سے ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں ملیں گے ملتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث میں موجود ہیں اور چوری کی حد نافذ کرنے اور اس کی تفصیلات سب سنت سے واضح ہے کیونکہ سنت وہ کیا ہوتی ہے قرآن کی تشریح کرتی ہے تو لہٰذا اس سے آپ کو یہ بات پتا چلی ہے کہ جب کوئی حکم قرآن پاک میں ملتا نہیں ہو تو پھر جو سیکنڈ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ ہوتی ہے حدیث دوسری بات قرآن پاک کی ایک سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ ہے تدریج دیکھئے تدریج کہتے ہیں کسی چیز کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہونے کو مثال کے طور پر قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے یہ تو پتا ہے نا قرآن پاک نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اسلاح کی جو رات و رات تو نہیں ہو سکتی تھی انسانوں کی بری عادات کی اسلاح یہ فوری طور پر تو ممکن نہیں تھی تو صدیوں کے غلط رسم و رواج کو جڑ سے اکھال کر پھیک دینا یہ بھی کوئی ایک دو دن کا کام نہیں تھا یہ قرآن جو ہے وہ یک دم سے نازل ہو جاتا اس میں تدریج ہے چنانچہ قرآن اس کی جو مکی صورتیں ہیں اور جو مدنی صورتیں جن کے بارے میں میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مدنی اس کو کہتے ہیں صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی ایسا نہیں ہے مکی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی صورتیں یا آیات وہ ساری آیات مکی کہلائیں گی چاہے وہ مکے یا مکے کے اطراف میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان کو آیات کو کہا جائے گا کہ وہ مدنی ہیں چاہے وہ بلکل مدینہ شہر کے اندر نہ بھی نازل ہوئی وہ کسی سفر میں ہو تب نازل ہوئی تو آپ جب نوٹ کریں گے تو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد ہیں عقائد کی درستگی ہے اور ذہن سازی پر کام کیا گیا اور رہی بات عملی احکامات کی تو عملی احکامات زیادہ تر تدریج کا اصول کارٹ فرما ہے تدریج اب دیکھیں تدریج کیا ہوتی ہے قرآن پاک کی ایک بہترین چیز آپ کو ابھی پتہ چلتی ہے اب آپ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں قرآن ہمارے اسلام میں شراب پینا حرام ہے ہے جی شراب پینا حرام ہے میں آپ کو ابھی ایک آیت دکھاتا ہوں اور آپ کو تدریج کا مطلب بتاتا ہوں کہ شراب پینا یہ جو حرام ہے اسے اچانک حرام قرار نہیں دیا گیا تھا شراب پینے کو بلکہ اس کی چار سٹیجز ہیں چار مراحل چار مختلق مراحل میں شراب کو حرام ٹھہرایا گیا تھا اب ریزن کیا ہے اس کی اس کی پیچھے حکمت کیا ہے تاکہ ایک بری عادت کی آہستہ آہستہ اصلاح کر دی جائے یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ اچانک ختم نہیں ہو سکتی اب دیکھیں میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ شراب اور جوہ کے متعلق سوال پوچھتے ہیں قل آپ ان کو بتا دیجئے فی ہمہ ان دونوں چیزوں میں اسم ان کبیر ہوں بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ لوگوں کے لئے فائدہ تو ہے وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بڑا ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں شراب اور جوہ میں بڑا گناہ ہے اور ابھی بعض لوگوں کا مفاد ان سے وابستہ ہے شراب اور جوہ سے مگر ان دونوں چیزوں کا گناہ ان سے وابستہ مفاد سے کہیں بڑھ کر ہے اب دیکھیں گویا اس موقع پر شراب نوشی کے کبیرہ گناہ ہونے کا بتایا گیا ہے حرام تو نہیں قرار دیا کبیرہ گناہ بتایا گیا اور اس کاروبار سے شراب نوشی کے کاروبار سے خریدنے بیچنے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے مفاد کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگرچہ کہ پھر پھر مفاد پر گناہ کو بھاری قرار دیا یہاں سے آپ نے ایک تدریج کا ایک پہلا سٹیپ آپ نے دیکھا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایو اللہ دین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقرب السلاتہ نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارہ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو حتی تعلمو ما تقولونا جب تک کہ تمہارا نشہ اتنا اتر جائے کہ تم یہ سمجھ بوچ تمہارے اندر آجائے تم جان جاؤ کہ تم کہے کیا رہو یہاں سے آپ بات سمجھیں اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم زبان سے کہو اسے سمجھ ہو اب اس موقع پر گویا کہ یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ نمازوں کے اوقات میں شراب نوشی سے پریس کرو یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب نوشی نہ کرو تاکہ نماز پڑھنے میں اس سے کوئی خلل واقع نہ ہو اب آپ اس تدریج کو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت شراب کی جو حرمت ہے اس کا اسٹیٹس قرآن پاک میں کیا ہے اب اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ آپ دیکھیں یعنی نیکسٹ لیول سورة المائدہ سورة المائدہ کی آیت نمبر نوے نائنٹی اے وہ لوگوں جو کے ایمان لائے ہو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن سب گندے ہیں شراب جوہ بت ہے اور یہ جو پانسے ماں سے پھیک رہے ہیں یہ سب گندے رجسن ہیں من عمل شیطان ہے فشتنی بوہو بچو ان سے لان لکم تفلحون اب دیکھیں شراب جوہ بتوں کے یہ مندر آستانے اور یہ جو تیروں سے فال گیری کرتے ہیں سب گندے کام ہیں شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلح پا جاؤ آگے فرما ہے کہ انما یرویدو شیطان شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے تمہارے دلوں میں بغوث بغوث ڈال دے والبغدہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتے ہیں جی تو کیا تم باز نہیں آوگے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے باز رکھے یعنی روکے تو کیا تم اب اب تم انچوں سے باز نہیں آوگے اب بھی کیا تم باز نہیں آوگے اب دیکھیں اس طرح شراب کو اب دیکھیں آپ صورت سمجھیں صورت حال کو سمجھیں یہ جس طرح سے تدریج کے لحاظ سے شراب کو مکمل طور پر حرام تہرائے گیا اور پھر سنت میں بھی یہ تو قرآن کی بات تھی اب سنت میں دیکھیں سنت رسول میں بھی اس کے لئے پھر سزا تجویز ہوئی اس مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کول ہے اور وہ بڑا غور سے سمجھنے والا ہے کہ پہلے وہ صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور دوزف کا ذکر ہے پہلے پھر جب لوگ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے اگر شراب سے ابتداء روک دیا جاتا تو لوگ نہ رکھتے جی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر شروع میں ہی شراب سے یک دم رک دیا جاتا تو لوگ نہیں رک پاتے اور اگر انہیں شروع ہی میں زنہ چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو وہ اس سے باز نہ آتے تب اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی احکامات میں تدریج کو موقع محل کو بڑا مدد نظر رکھا گیا اچھا یہ تھی بات تدریج کی آسانی اور سہولت دین کے اندر جو آسانی اور جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو بھی ذرا سمجھئے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں قرآنی حکام میں آسانی اور سہولت کو بڑا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالی خالق کائنات ہے کہ یہ انسان کا بھی خالق ہے انسان کو بھی پیدا کیا ہے تو انسان کی فطرت انسان کی نفسیات انسان کا مزاج انسان کی وہی احکام دیئے ہیں انسان کو کرنے کے لئے جو وہ کر سکتا ہے جتنی طاقت اس کے اندر ہے جنہ کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو وہی والے کام اللہ تعالی نے انسان کو کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں سورة البقرہ میں اللہ رب العزر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے اور پھر سورة البقرہ میں آیت نمبر 185 ہے جس میں اللہ رب العزر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تو تمہارے لئے آسان ہی چاہتا ہے اور عسر اللہ تعالی نہیں چاہتا یعنی سختی نہیں چاہتا ہے ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ نکال کے دیکھیں بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سورة النیسی آیت نمبر 28 ہے فرمایا کہ اللہ انسان کو پیدا کیا گیا انسان کی تخلیق کی گئی ہے اس سال میں ضعیفہ ضعیفہ یہ کمزور کو کہتا ہے تو کیا اس سے بات پتہ چلتی ہے اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ انسانوں سے بوجھ کو ہلکہ کرے ہلکہ اللہ تعالی اس کی انسان کی آسانی چاہتا ہے اس کی سہولت چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے آسان اور سیدھا سادھا دین دے کر بھیجا گیا یعنی سو سمپل این سریٹ فارور آسان اور سیدھا سادھا دین دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور امام بخاری فرماتے ہیں حدیث ہے کہ دین آسانی کا نام ہے جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری ملازموں کو اشارت جو فرمائے ہیں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی بھی حدیث ہے یہ بھی کہ آسانی پیدا کرو اپنے ملازمین کے لئے اپنے ماتحیتوں کے لئے یا اپنے غلاموں کے لئے آسانی پیدا کرو یسیرو آسانی پیدا کرو وَلَا تُعَسِّرو اور مشکل اور تنگی مت پیدا کرو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت نے ہمارے دین میں بہت ساری آسانی رکھی ہوئی ہیں اچھا اب اسلوک کے اندر ایک اور چیز آتی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو کہتے ہیں عدم حرج حرج تو آپ سمجھتے ہیں عدم حرج کے معنی ہے کہ احکام میں تنگی کا نہ ہونا یا دشواری کا نہ ہونا ایک ہوتا ہے آسانی کا ہونا جو ابھی بتایا اور ایک ہوتا ہے مشکل کا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اس کو الگ سے ہائلائٹ کیا جائے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس بات کو بڑا ملود ہے خاطر رکھا گیا قرآن احکام میں دشواری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے مسلمانوں کو جو کچھ کرنے کے لئے حکم دیا ہے اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے وہ کام جو کرنے کے لئے دیئے نا وہ انسان کے طاقت کے اندر شامل ہیں اچھا جہاں کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جیسے تنگی پیش آ جائے یا دشواری پیش آ جائے یا اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہاں پہ رخصت دے گئی ہے اب رخصت کیسے دی گئی ہے دیکھیں سورة الحج میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا آیت نمبر 22 میں وما جعال علیکم فی الدین من حرج نوٹ کریں آپ یعنی اور اس اللہ نے دین کوئی تنگی نہیں رکھی کوئی حرج رواد نہیں رکھا تو ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 جو بتائی تھی اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں اور وہ تم پر سختی نہیں چاہتے ہیں مزید کیا فرمایا تھا سورة المائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے اب دیکھیں آسانی سہولت اور آدم حرج میں فرق مثال کے طور پہ آسانی آسانی سہولت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پورے سال میں صرف ایک مہینہ رمضان کے روز فرض کیے بس پورے سال میں ایک مہینہ یہ آسانی ہے یہ آسانی ہے شخص بیمار ہو مسافر ہو تو اسے روزہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب چاہے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پوری کر لے دیکھیں سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی ون ایام معدودات گنتی کے چندین ایام معدودات فمن کانا منکم مرید تو پھر میں سے اگر کوئی مریض ہو فعدت من ایام اخر تو پھر کیا ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ دوسرے دن ہے اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں اخر اور دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کرے اب آپ تو وہ پھر روزہ ایک مسکین کی خوراک کفی دیا دا کر دیں یہ جو عدم حرج ہے گویا پہلے سے کسی حکم میں جو آسانی رکھی گئی ہے پہلے سے ہی رکھی گئی ہے سارے سال روزے نہیں رکھنے پورے سال بھر میں ایک ہی مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ایک تو یہ پہلے سے آسانی رکھی گئی ہے جو کہ ایک سہولت ہے اور اس آسانی میں بھی اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اس پہلے والے حکم میں بھی جہاں کہیں کوئی تنگی کوئی بیماری کوئی سفر کا مسئلہ دشواری کا پہلو جہاں آیا وہاں مزید رخصت دے دی گئی یہ جو رخصت دینا ہے اسی کو آدم حرج کہتے ہیں اور یہ بندوں پر اللہ تعالی کی درست پہ بڑی رحمت ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے قریب ہونے کے لیے قرآن کو اس اصول فق کی نظر سے پڑھنا یہ ہمیں نصیب ہونے لگا یا آپ اس اس تناظر میں اب جو اصول فق کے تناظر کے اندر آپ پڑھیں گے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے جو پانچ سو آیات وہ والی خاص طور پر جن میں احکامات نازل ہوئے ہیں تو وہ احکامات کی نوئیت کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اصول فق کی روشنی میں تو چلیں پھر اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو